اکبر صاحب پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریقین صاحب کا انتخابی نشان بلنا بحال کر دیا ہے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو چیلنج کرنے کا اندیا دیا ہے سپریم کورٹ کب جا رہے ہیں کیونکہ اب بمشکل تین روز باقی ہیں انتخابی نشانات فائنل ہو جائیں گے تیرہ جنوری کی ڈیڈ لائن ہے تو کب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا ارادہ رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقینا انشاءاللہ اس کو چیلنج کریں گے کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے ایک تو یہ کہ کم از کم ہماری حد تک یہ اکترفہ ہے کہ ہم پانچ لوگوں کو جنہوں نے اوریجنل کمپرینٹ فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ثبوت فرائم کیے تھے جس کی بنیاد پہ بائیس دسمبر کو فیصلہ آیا تھا اور انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دیا تھا تو ہمیں تو نوٹس تک موصول نہیں ہوئے اور ہم اس عمل کا حصہ بھی نہیں بن سکے اور میری اطلاق کے مطابق کل جب ہیرنگ ہوئی تو اس میں ایک وکیل صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا بھی اور نشاندی بھی کی کہ یہ پرنسپل کمپلینٹس ہیں ان کو نوٹس ابھی تک ریسیو نہیں ہوئے تو اگر اس وقت بھی وہ اس کا کوئی تدراغ کر لیتے نہیں لیکن کل پشاور ہائی کوٹ ایک آتا تھا کہ صبح نو بجے ہم کیس کو ملتوی کر رہے ہیں اور نو بجے کے بعد مزید ہم اس میں ڈلے برداشنی کریں گے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو فریقین ہیں جیسے آپ ہیں یا آپ سمیت اور لوگ جنہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا وہ پشاور ہائی کوٹ کے روبرو پیش ہو جاتے ہیں دیکھیں ہم تو وہ اس لادلہ گروپ سے نہیں تعلق جو عدالتوں میں گھس جاتے ہیں اور راستروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ مختلف فورم میں گھستے ہیں میں نے فارم فنڈنگ کا کیس آٹھ سال لڑا اس میں دو سو سے زیادہ پیشیاں ہوئیں ہر پیشی سے پہلے مجھے الیکشن کمیشن سے ایک تحریری نوٹس آتا تھا جس کو ریسیو کیا جاتا تھا اسی طرح تیرا ریٹ پٹیشن دونوں نے کی اسلامباد ہائی کوٹ میں تو اس میں بھی سمنز آتے تھے باقاعدہ میں اس لیے پوچھ رہوں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کا موقف لیا تھا اس کے اوپر آپ کو یاد ہے پشاور ہائی کوٹ کے جب سنگل بینچ نے یہ فیصلہ ریسٹور کیا تھا تو اس وقت بھی جب پشاور ہائی کوٹ نے بلہ بحال کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ پشاور ہائی کوٹ میں اس کو چیلنج کریں گے یا کسی سپیر فورم پہ جائیں گے تو آپ نے اس کو شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر چھوڑا تھا یعنی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ یہ کہہ رہے کہ آپ چیلنج کریں گے جی انشاءاللہ یقینا کیونکہ ہمیں پہلے سے اس بات کی تو وہ تھا ہمیں کہ اس کا جو فائنالٹی ہے اس معاملے کی وہ سپریم کورٹ میں ہی آئے گی اور اس لیے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہی فائنالٹی اٹین کرے گا کیونکہ اس میں بڑے بنیادی ایشوز ایڈ سٹیک ہیں دیکھئے سب سے پہلے یہ چیز یہ معاملہ اٹ سٹیک ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور جو اس کو اختیارات آئین کے تحت ملے ہیں کیا اس کا اختیار وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ ایک بنیادی سوال ہے ٹائم اس کم نہ ہو کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ہی ایک سو پنٹالیس جو پارٹیز ان کو انتخابی نشانہ لوٹ کر دیا ہے اب تو وہ وقت آگیا ہے تیرا تاریخ تو حتمی ہے اور الیکشن پروسس بھی اب ظاہر ہے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے تو کب پیٹیشن لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ دیکھیں as soon as possible آج بھی ابھی بھی میری مشورہ ہوا میں اپنے وکیل سے in contact ہوں constant اور ہم یہ جو اس کی تیاری اس کا عمل شروع کر دیا ہے لیکن کل ہوتا ہے پرسوں ہوتا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن انشاءاللہ as soon as possible ہم اس کو سپریم کورٹ میں دائر کریں گے اور ہم یہ ظاہر ہے توقع رکھتے ہیں دیکھیں ایک بڑا important aspect ہے جو آپ نے time کا mention کیا یہ جو time کا factor ہے نا یہ doctrine of necessity کے یہ ایک pressure ہے کہ جی time کم ہے ہماری یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو time factor ہے جو doctrine of necessity کے آتا ہے کہ جی آپ اگر ہم نے قانون کو follow نہیں بھی کیا اگر ہم نے transparent intra party نہیں بھی کرائے چونکہ اب وقت کم ہے اس لیے ہمیں symbol دیا جائے اور چونکہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی اسی طرح election کراتے ہیں تو ہمیں بھی دیا جائے یہ doctrine of necessity کے دلائل ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اگر heavens have to fall let it fall آپ قانون نافذ کریں اور وہ ابتدا کریں بنیادی جمہوریت کی جس کے ذریعے اس میں ایک democratic structure بلڈ کیا جا سکے اور وہ انہیں سیاسی جماعتیں آپ ان کو شخصی اور خاندانوں کے کنٹرول سے آزاد کریں پھر ساری political parties کو اس machine سے گزرنا پڑے گا سر پھر اس filter سے ساری political parties کو گزرنا پڑے گا اس کے لیے شاید یہ وقت نہ ہو لیکن اگر single out کر دیا جائے گا پی ٹی آئی کو صرف بلڈے کا انتخاب رشان لے کے تو پھر election کی transparency کی اوپر بہت سارے سوالات اٹھیں گے دیکھیں قانون نافذ کرنے سے transparency نہیں ہے اب اگر باقی سیاسی جماعتوں میں مثلا فورن فنڈنگ کا جب case تھا اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی فیصلہ کیا جائے میں تو ہر وقت یہ کہتا تھا پھر انہوں نے cases بھی کر دیے اب وہ کس stage پہ ہیں اس کو انہوں نے پرسو تک نہیں کیا اب آج کل جو latest ان کی جو قیادت جو چلی گئی ہے وہ ان cases کو کیوں نہیں پرسو کر دے کیونکہ وہ صرف point scoring کے لیے کر رہے تھے تو what are you looking at پھر elections کا کیا بنے گا سر جو 8 فروری کو ہونے پتھر پہ لکی رہے let the supreme court work that out ہمارا صرف supreme court سے یہ التجاہ ہوگی کہ آپ قانون جو ہے وہ سامنے ہیں ثبوت سامنے ہیں قانون کو نافذ کریں اور جیسے کہتے ہیں کہ justice is blind تو let the chips fall within میں آپ اگر نظریہ ضرورت کو سامنے لاتے ہیں کہ جی یہ یہ کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا تو آپ کبھی بھی وہ ایک milestone نہیں achieve کریں گے democracy کے لیے دیکھئے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہاں پہ بھی جب elections ہوتے تھے اس میں ہمیشہ بلوے ہوتے تھے لیکن ایک شخص آیا اس نے election commission کو powerful کیا قوانین کو نافذ کیا آج بھی وہاں پہ ایک آئینی آہ آہ three two nine ان کی شک موجود ہے کہ وہاں کی عدالتوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ election commission کے جو electoral process میں فیصلے اس کو challenge کر سکیں ہم اپنے election commission کو لگے میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں جب آپ نے ایک آئینی ادارے کو کمزور کر دیا جس قسم کے فیصلے آئے ان سے فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا پھر اکبر صاحب دیکھیں مجھے بریک پر جانے سر میں بڑا کوئک لی صرف یہ کہوں گا میں نے last time بھی آپ سے کہا تھا سر دیکھیں متاثرہ فریق آپ تھے آپ پشاور ہائی کوٹ کے اندر نہیں گئے پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے election commission of Pakistan چلا گیا فریق بن گیا اب آپ پتہ نہیں election commission جاتا یا نہیں جاتا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو challenge کریں گے سپریم court of Pakistan میں تو آپ کو پہلے نہیں چلے جانا چاہیے تھا نہیں ہم تو دیکھیں پھر وہ جس طرح پی ٹی آئی نے confusion پھلائی ایک طرح پشاور ہائی کوٹ میں گئے سنگل بینچ میں گئے پھر ڈبل بینچ میں گئے پھر سنگل بینچ سے ایک فیصلہ لیا پھر ان کو رسٹرین کیا پھر ان کو دوبارہ فیصلہ چوبیس گھٹے میں کر دے اور ساتھ اس سپریم court چلے گئے آپ کو یاد ہے پرسوں live transmission تھی اس میں پی ٹی آئی کے وکلا جو تھے وہ چیف جسس سے یہ پلیٹ کر رہے تھے کہ جی فوراں ہمارے جو یہ جو پیٹیشن ہے اس کو آپ لگائیں تاریخ لے انہوں نے آج کی تاریخ لگا دی آج صبح وہ گئے اور انہوں نے اپنی ویڈراؤ کر دی آپ کے سامنے یہ سب کوئی تو ہم اس عمل میں نہیں گزرنا چاہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ اس کی فائنالٹی سپریم court میں ہوگی اور وہاں پہ ہم فریق ہوں گے اور انشاءاللہ مکمل دلائل و ثبوت سپریم court کے سامنے رکھیں گے اب ایڈونٹ نو کہ election commission پہلے جائے گا یا آپ پہلے سپریم court میں جائیں گے اکبر صاحب آپ کو اکلی سپریم court جائیں گے یا پہلے election commission کو جاتھا ہوا دیکھ رہا ہم دیکھیں ہمارا پورا ارادہ ہے کہ سپریم court میں ہم جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ election commission بھی ایک اہم فریق ہے کیونکہ فیصلہ جو ہے دسمبر 22 کا وہ election commission کو ہے so as a constitutional body اس کو اپنے جو constitutional powers ہیں اس کو defend کرنا چاہیے اور vigorously کرنا چاہیے کہ یہ ان کا آئینی اختیار ہے ایسے معاملات میں فیصلہ دینا اور یہ عدالتیں جو ہیں یہ بارہا جو ان کے ان کے ان کے جو اختیارات ہیں ان کو challenge کر رہی ہیں یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے اور اگر آپ کو یاد دو کہ پچھلی چند حیرز میں چیف جسس صاحب نے بھی اسی قسم کے ریمارکس دیئے ہیں